مرکزی کابینہ وزیر مقتہ رباس نقوی صاحب جس پر ڈسکس کریں گے نقوی صاحب آپ کا استقبال ہے کیسے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے مائنورٹی منسٹری ہے جس طریقے سے آپ کے آنے کے بعد ایک دم نیا جوش آیا ہے اس میں اور پہلے ایسا لگتا تھا بھئی تھنڈے بستے میں پڑی ہوئی ہے کام ہو رہے تھے پہلے بھی لیکن اتنی زیادہ چرچہ نہیں تھی لیکن نقوی صاحب چونکہ خود بھی بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور چیزوں کو لے کر کے بہت زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا تو کوئی بھی منسٹری ہو اور جو منسٹری کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو آنسٹری کے ساتھ ہم سب کو نبھانا پڑتا ہے ہم نے جو ہے وہ جب آنے کے بعد ایک ہی اہد لیا ایک ہی سنکلپ لیا ڈیولپمنٹ ویڈ ڈیگنیٹی امپاورمنٹ ویڈاوٹ اپیزمنٹ بینہ تشتی کرل کے سشکتی کرل اور سمان کے ساتھ سشکتی کرل کیونکہ آج جو ہے وہ ان ستر سالوں میں بھی اگر جو ہے وہ الفسنکیق طبقہ کمزور طبقہ مسلم سماج اشچت ہو بیروزگار ہو اسورچت اپنے کو محسوس کرے تو یہ بہت شنطہ کی بات ہے پھر ایسا تو کچھ تھوڑا لگ رہا ہے سر ایسا کہتے بھی ہیں لوگ کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایڈوکیشن میں پیچھ رہے ہیں ایمپلائیمنٹ میں پیچھ رہے ہیں اور ایمپاورمنٹ میں اگنورڈ ہیں کیے گئے ہیں اور اس کے پیچھے بہت سے پولٹیکل ریزن ہو سکتے ہیں بہت سے سیاسی کاران ہو سکتے ہیں اس میں میں گنانہ نہیں چاہتا لیکن ہمارا اتنا ہی مقصد ہے کہ چاہے وہ شچا کا چھیت رہو چاہے روزگار کا چھیت رہو اور چاہے ایمپاورمنٹ اور سشکتی کرل کا چھیت رہو اس میں ہم ایمانداری کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پروگریس کی مین سٹیم میں ترقی کی مکدارہ میں جوڑ سکے اور اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اور کئی ایسے مہاتپور تھے اب یہ پہلی بار موقع ہے جو ایجوکیشن کیلئے ہم نے کہا کہ ایجوکیشن کیلئے بھئی گورنمنٹ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے پڑھائی نہیں کر سکتے پیسے نہیں آپ کے پاس تو ہم آپ کو پیسے لے گی سکار دیں گے پہلی بار ہے کہ دیگر کروڑ سے زیادہ لوگوں نے بچے بچیوں نے لڑکی لڑکیوں نے اسکولرشپ کے لئے فارم بھرا بیگم حضرت مہل اسکولرشپ میں بھی ڈھائی لاکھ لوگوں نے فارم بھرا دیگر کروڑ میں لگ بک فورٹی سے فورٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ لڑکی ہیں تو یہ جو ہے یہ بڑا اچھا سائن ہے کمیلٹی کے لوگ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے فنڈ ہے فنڈ بچولیوں کے تھوڑ جاتا تھا لوگ وہ چاہتے بھی نہیں تھی کہ لوگ جان سکیں ہم نے ٹیلی ویزن پہ پبلیسٹی کی ریڈیو میں پبلیسٹی کی اقباروں میں پبلیسٹی کی اور بھی جو سوشل میڈیا ہے پر پورا آن لائن سسٹم کر دیا کہ کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ بھریں گے آپ کے پاس پیسہ سیدھے آئے گا اگر یو پی اے حکومت یہ سب کرتی تھی تو اپیزمنٹ کا نام دیا جاتا تھا اب آپ خود برچڑ کر کے حصہ لے رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں تین ہزار کے آس پاس کا جو ہے تین ہزار کروڑ کے آس پاس کا بجٹ تھا وہ بیالیس سو کے آس پاس ہو گیا ہے ڈائریکٹ آپ کے پاس ہے اور باقی بہت ساری ایسی سکیمیں ہیں دوسری منسٹریز کی اس کو دیکھیں تو بہت بڑا جو ہے وہ بجٹ ہے تو اگر وہ کرتے تھے تو وہ اپیزمنٹ تھا آپ لوگ کر رہے ہیں مطلب یہ کیا ہے صرف لوگوں کو کمیونٹی کو گمراہ کرتے رہو اور لالی پاپ دکھاتے رہو شغوفیں چھوڑتے رہو اور کرو مت کچھ ہم نے جو ہے وہ شغوفیں بھی نہیں چھوڑے ہم نے کوئی یہ نہیں کہا گی ہم نے کبھی جو ہے وہ ترقی کا مساعدہ ہمارے ووٹ کے سعودے سے نہیں جھولا ہم جو ہے وکاس کے مساعدے کو ووٹ کے سعودے سے نہیں جھولتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو معلوم ہے کوئی بی جے پی جو ہے وہ ووٹ کے لیے جو ہے نہیں کر رہی ہے لیکن امیدیں نہیں بھی ہیں نہیں امید جو بھی پولٹیکل پارٹی کیوں نہیں امید ہوگی ہمیں بھی امید ہوگی کہ ہمارے ساتھ سماج کا ہر طبقہ ہے مسلمان بھی شامل ہو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بہت بڑے تعداد میں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اب دیکھیں تین سال پہلے جب ہم لوگ آئے تھے ایک سچر کمیٹی کی بھی ریپورٹ آئی ہوئی تھی کہ صاحب جو ہے ایڈمیسٹریف سرویسز مسلمان ہیں ہی نہیں ہم نے آ کر کہا کہ نہیں کیوں نہیں ہے پھر پتہ لگا کہ صاحب کوچنگ بہت مہنگی ہوتی ہے قابل ہیں لڑکے لڑکی ہیں بہت لیکن افورڈ نہیں کر پاتے افورڈ نہیں کر پاتے ہمت بھی نہیں چھوٹا پاتے کہ کریں بھی تو ہو سکتا ہے ہوں کی نہ ہو ان کے دماغ میں ہے تاثب کماؤل ہے ایسا سے کم طریقہ بھی شکار تھے اور فائننشل کارال بھی تھے ہم نے جو ہے وہ کوچنگ کاریجمنٹ کیا ہم نے کہا کہ جو بھی بچہ بچی کوچنگ کرے گا آئی ایس کے لیے میڈیکل کے لیے اور بھی ایڈمیسٹریف سرویسز ہیں اس کے لیے انجینئرنگ کے لیے اور بھی جو ہائر سٹیڈیز ہیں اس کے لیے ہم اس کو کوچنگ بھی کرائیں گے اور اس کا جو بھی خرچ ہوگا ہم دیں گے اور اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ یہ پہلی بار آزادی کے بعد سے 52 سے زیادہ آئی بچے جو ہے وہ مسلم سماج کے آئے اور 100 سوا سو سے زیادہ سماج کے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے آزادی کے بعد سے پہلی بار تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نے اس کا ڈھول نہیں پیٹا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ویس ہوگا نہیں ان کے اندر قابلیت تھی ان کو موقع ملا اور ایسا کہتے ہیں صاحب جو موڈی حکومت ہے وہ ڈھول پیٹنا بھی نہیں چاہتی اکلیتی طبقے کے حساب سے اگر وہ کام کرتی ہے تو چپ چاپ کرتی ہے کرتے رہو کام ڈھول مات پیٹو بڑھنا نقصان ہو سکتا ہے ہم ڈھول پیٹیں گے تو کئی اور ہماری ڈھول پھوڑ لے لگیں گے تو بھئیہ ڈھول بچی رہے اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کا ایمپاورمنٹ ان کا کام ہونا چاہیے کل ملا کر کے اس کی باتیں زیادہ نہ ہو کام ہو دیکھیں کیا ہے آپ کا ایکشن جو ہے آپ کا ایکشن وہ سب سے زیادہ بڑی طریقے سے بولتا ہے ایکشن سپیٹ لاؤڈر دن ورڈ بلکل ٹھیک ہے تو جو آپ کا ایکشن ہے وہ آپ کی بولنے سے آپ کی جو کہیں گے اس سے زیادہ بات کرے گا اور آج دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کیونکہ آپ پارٹی سے شروع سے جھوڑے ہوئے ہیں اس آئیڈیولوجی کے ساتھ ہیں پارٹی کو بھی سمجھا ہے اس کی آئیڈیولوجی کو سمجھا ہے اور وہ کیا کچھ چاہتی ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ کام کر رہے ہیں اقلیتی طبقے کی فلا بہبودی کے لیے تو جو منسٹرز ہیں سارے پرائم منسٹر کا ظاہر طور پر ان کا صاف طور پر پہلے دن سے کہنا ہے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس باقی جو منسٹرز ہیں ان کا کس طریقے سے جو ہے آپ کو ساتھ ملتا ہے اور یہ جو اسکیمز ہیں ان کو آپ زمینی سطح پر لاسکے ان کا فیادہ لوگوں تک مل سکے ان لوگوں کا سپورٹ کیسا ہے دیکھیں ایک پرائم منسٹر فیفٹین پوائنٹ پروگرام ہے اس میں لگوک سترہ اٹھارہ منسٹریز ہیں جن کو کی لگوک چودہ سے پندرہ پرسنٹ اپنے بجٹ کا جو ہے وہ مینارٹی ڈومنیٹڈ علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے پہلے کبھی میٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی آج سے تین سال پہلے جب میں آیا تو میں نے میٹنگ ریگولر میٹنگ ان سترہ اٹھارہ منسٹریز کے ان کے سیکریٹریز ان کے آفیسرز کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ہم نے کہا بھئی تم بتاؤ کہاں کا تم نے کام کیے تم نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے جواب دے گی کیونکہ ہماری منسٹری اس کو دیکھتی ہے تو اب جب اس کا پورا کے پورا خاکہ سامنے آ گیا تو دیفنیٹلی جو ہے میں مانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا یہ پریورتن آ رہا ہے اور آنے والے تھے کہ تین سال بہت کم ہوتا ہے تین سال میں کرپشن کا کھولا بہت پھیلا ہوا تھا موڈی جی کی سرکار نے اس کرپشن کے کھولے کو ختم کیا اور وکاس کے راستے کو آسان کیا صاف کیا اور اس میں وکاس میں بھیدباؤ نہیں کیا یہ بتا ہے سب بہت ساری سکیمز جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے چل رہی ہیں درجلوں سکیمز ہیں جن کا فائدہ جو ہے وہ مائنورٹی طبقے کے سبھی لوگ اٹھا رہے ہیں الگ الگ جو ہے طور طریقے سے نئی روشنی ہے استاد ہے مانس ہے ہنر کا ہنر ہاتھ جو ہے آپ لگا رہے ہیں تو کس طریقے سے ان کو ڈسکرائب کریں گے اور آپ کا جو ہے ابھی تک کا خود کا آقلن کیا ہے مطلب ان اسکیمز کو کیسے واقعی جو ہے عام آدمی تک عام اقلیتی طبقے تک پہنچا جا رہا ہے دیکھیں اسکیمیں دو تین طرح ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کاغذ پہ چلتی ہے ایک ہوتی ہے جو ہے وہ منسٹری میں جو ہے وہ فائلوں پہ چلتی ہے اور ایک ہوتی ہے زمین پہ ہر اسکیم زمین کے لیے ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ سرکاری جو طریقہ ہے اس کے حساب چکر آپ دیکھیں تو ہر وہ زمین سے کم جو ہے وہ فائلوں پہ زیادہ چکر کٹتی ہے وہ لیکن لال کتا شاہی کو تو پرائمینسٹر نے کم کیا ہے ان کے مدلت جب ہماری سرکار آئی تو ہم نے ہماری سرکار نے کہا کہ بھئی یہ فائلوں میں اور کمپیوٹر سے باہر نکل کر کے زمین پہ آو اور زمین پہ جب دیکھا گیا تو بہت سی چیزیں ایسی تھی جو کہ ہو ہی نہیں رہی تھی اب جیسے مان لیجئے ہم دستکار ہیں شلپکار ہیں کاریگر ہیں ان کو جو ہے موقع ملنا چاہیے مارکٹ ملنا چاہیے حوصلہ افضائی ان کی ہونی چاہیے ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے میناٹی کمیونٹی میں سب سے آتا دستکار شلپکار ہیں جو کی پوری ان کی وراست جو ہے وہ گم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے ہم نے ہنر ہارٹ لگایا ہنر ہارٹ لگایا آپ آج کی تاریخ میں ہم نے جو ہے وہ چار ہنر ہارٹ ہمارے ہو چکے ہیں پنڈی چیری میں اس سے پہلے ہو رہا تھا ابھی دلی میں چلیا ہے دلی میں اس سے پہلے بھی ہوا تھا ابھی ممبئی میں ہونے والا ہے تین جنوری سے اس کے بعد اور جہوں پہ ہوگا دیش کی الگ لگ سو میں سال میں ہم کم سے کم بارہ لگائیں گے دس اور بارہ کے بیچ میں کریں گے اس میں لاکھوں لوگ جو دستکار ہیں شلپکار ہیں ہنر کے استاد ہیں وہ جڑتے ہیں اور جڑتے ہی نہیں ہیں ان کو روزگار ملتا ہے روزگار کے موقعے ملتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جو ہنر ان کا ختم ہو رہا تھا ان کے جو نئی جنرنیشن تھی کہتے ہیں صاحب اس کام میں ہم نہیں لگیں گے ہمیں کہیں جو ہے وہ دوہزار چار ہزار کی نوکری مل جائے ہمارے لئے بہت ہے وہ سب لگ گیا ہے پورا پریوار لگ گیا ہے پورا اس کا علاقہ لگ جاتا ہے اور وہ کام اس کو جو ہے مارکٹ ملتا ہے کروڑوں روپے کی اس کو آرڈرس ملتا ہے اسی لئے ہم نے یعنی ہنر بھی زندہ ہو رہا ہے اور روزگار کے موقع بھی بڑھ رہا ہے ہاں جب جی ایسٹی کا ایشو آیا تھا تو لوگوں میں بڑا کنفیوزن تھا تو ہم نے فائنس منسٹر صاحب سے کہا ہم نے کہا بھائی یہ جو چھوٹے ویہاپاری ہیں مثلا چھوٹے جو کاریگر ہیں ان کو جی ایسٹی سے بچائیے آپ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پچیس لاکھ جن کا ٹرنور ہوگا کم اس کو جی ایسٹی میرا اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو جی ایسٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس لئے خوش ہے اب کوئی بہت زیادہ ایشو نہیں ہے نئی حج پولیسی آئی صاحب اور اس کو لے کر کے بڑی چرچائے ہوئی زیادہ لوگوں نے اس کا استقبال کیا لیکن کچھ ایک لوگ اس کی مخالفت میں بھی اتر آئے اور خاص طور سے جو خواتین ہیں وہ بینہ محرم کے جا سکتی ہیں حج کے اوپر اور اس کی بڑی تعداد میں اپلیکیشنز بھی آ رہی ہیں کئرلا سے بہت آئی ہیں اور جو ہے الگ الگ سٹیٹس آئی ہیں راجستان سے یوپی سے بہت سارے سٹیٹس ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں حج پولیسی کو کیا بتانا چاہے گے دیکھیں یہ ایک ریفارمیس پولیسی ہے اور میں مانتا ہوں کی جو بغیر محرم کے عورتیں حج پہ جا رہی ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تمام اسلامی کنٹیز میں ہے خود سعودی عرب علاؤ کرتا ہے ہمارے ہاں سرکار نے روک لگا رکھی تھی کہ نہیں صاحب آپ کو اگر جانا ہے حج پہ تو جو ہے آپ کو محرم چاہیے آپ کو ایک ساتھ میں کمپینین چاہیے تو اب جو ہے وہ ہم نے وہ ختم کیا ہم نے کہا جو عورتیں جانا چاہتی ہیں جن کا مسئلہ علاؤ کرتا ہے جو ہے وہ حج پہ جائیں اور اس کا اتنا اچھا ریسپونس آ رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ چاہے وہ چاہے وہ بیہار ہے بہتر بردیش ہے راجستان ہے چھتیس گڑھ ہے مہاراستہ ہے سب ہی جگہوں سے بہت بڑی تعداد میں اپلیکیشنز جو ہے وہ آن لائن بھی اور آف لائن بھی لوگ دے رہے ہیں ایک چیز دوسری چیزے کئی ریفارم ہوئے ہیں اور امبارکیشن پوائنٹ سے ریلیٹیڈ ریفارم ہے جس میں پہلے اکس تھا بھی نو کرنے کی بات ہے لیکن اس بار ہم نے اکس ہی رکھا ہے تو اس کو لے کر کے توڑی نارازگی بھی تھی کنفیوزن بھی تھا پرائیوٹ ٹور آپریٹرز کو لے کر کے تو ابھی ہم نے پرائیوٹ ٹور آپریٹرز کا قوٹہ ہم نہیں بڑھا رہے ہیں حالانکہ اس کو بڑھانے کی ڈیمانڈ تھی لیکن ابھی ہم نہیں بڑھا رہے ہیں ہج کمیٹی کا جو قوٹہ تھا وہ ہی رہے گا اور پرائیوٹ ٹور اپلٹرز کا کوٹا جو ہے وہی رہے گا لیکن سعودی حکومت سے کچھ جو ہے ڈیمانڈ کی ہے آپ لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوٹا بڑھا دیا جا انڈیا کا انڈیا کا کوٹا بڑھانے کی ہم ابھی جو ہے انشاءاللہ سات جنوری کو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوگا انڈیا اور سعودی اراب کے بیچ میں میں خود جاؤں گا اور وہاں کے منسٹر ہوں گے اور ہماری ان سے ریکویسٹ ہوگی کیونکہ ہندوستان میں اپلیکنٹس بڑھے ہیں آبادی بڑھی ہے تو اس لئے کوٹا بڑھا جائے اور میں چاہا تو کوٹا بڑھ جائے گا ملکل ٹھیک ہے یہ بتائیے چونکہ ہج سبسیڈی ختم کرنی ہے سپریم کورٹ کی رولنگ ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میرا خال کہ بس کچھ سال کے بعد وہ پوری ختم ہو جائے گی لیکن وہ ختم ہونے کے بعد حاجیوں کے اوپر تھوڑا برڈن بڑھ جائے گا تو اس کے لئے بہت ساری ریمانڈس ہو رہی ہیں کہ بھائی جو ہے آپ گلوبل ٹینڈر نکال دیجئے جو ٹینڈرنگ سسٹم ہے اس کو گلوبل کر دیجئے تو کچھ ایس طرح کی پلاننگ ہے گلوبل ٹینڈر ہو نہیں سکتا ہے اندوستان میں کیونکہ ایک پولیسی ہے کہ ہم جو باہر کی ائرلائنسز ہیں اس کو ہم الاؤنی کریں گے تو وہ ایک بہت دنوں سے پولیسی ہے لیکن ہاں جو انڈیا میں ائرلائنسز ہیں انہیں ائرلائنسز کے بیچ میں بہت کامپیٹیشن ہے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ابھی بھی ہم نے کیا کیا ہے ابھی جو ہے ہم نے پہلی بار ہے کہ کوئی اگر حاجی ہے اور وہ مان لیجئے کہ شرینگر کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں اور سے ہمیں سستہ پڑے گا تو ہم نے ان کو آپشن دلی کا بھی دے دیا ہے شرینگر سے ایک لاکھ پچیس بیس پچیس ہزار روپے لگے گا ایسے ہی ہم نے اندور والے جو ہے اس کو ہم نے اسی طرح کے ممبئی کا دے دیا ہے گوہٹی والے کو کلکٹا کا دے دیا ہے گیا والے کو بھی کلکٹا کا دے دیا ہے اسی سیسو پر کام ہو رہا ہے پہلی بار ہے کہ ہم نے بندش نہیں رکھی ہم نے کہا تمہیں اور دوسرا اپشن بھی آپ کے پاس ہے اور ریٹ ہم نے فارم میں بھر دیا ہے لگ دیا ہے کہ یہاں سے اتنا ریٹ ہوگا یہاں سے اتنا ہوگا آپ کے لیے دونوں اپشن ہیں یہ بتائیں صاحب جو طلاقِ بیدت ہیں وہ فوری طور پر اس کے اوپر روک لگا دی اب آپ کی حکومت جو ہے یا موڈی حکومت کہہ لیجئے مرکزی حکومت وہ قانون بنانے جا رہی ہے تو کس طریقے جو ہے اس کی روپ ریکھا ہوگی اور کیا جو مذہبی رہنومہ ہیں ان سے کیا صلاح مشویرہ لیا جائے گا کس طریقے سے جو ہے آپ کرے گا کئی قانون بنے ہوئے ہیں اور جتنے بھی قانون ہیں چاہے مسلمیون پرٹیکشن بھی لو وہ بھی جو ہے وہ تب ہے جب ٹرپل طلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان لیگل اور ان کانسٹویشنل نہیں کہا تھا اس کے لئے اور بھی کئی قانون ہیں جس میں کہ اس وقت جو ہے جتنے بھی قانون بنے تب تک ٹرپل طلاق ان لیگل اور ان کانسٹویشنل نہیں تھا تو دیفنیٹلی ایسی ڈیمانڈ سوسائیٹی سے بھی آ رہی تھی الگ الگ جہوں سے آ رہی تھی الگ الگ جو سیویل سوسائیٹی ہے اس سے بھی آ رہی تھی کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے جو کانسٹویشن بنچ ہے اس کے ججمنٹ کے نظر سے اور اس کے ججمنٹ کے فریمورک میں ایک قانون بننا چاہیے اس بارے میں ہم لوگ ویچار کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو لوگ بھی اور سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بھی ڈسکس کریں گے ہاں تاکہ ان کو مطلب چونکہ ان کے ذہن میں یہ ڈر ہے کہ موڈی حکومت جو ہے وہ شریعت سے چھیڑ چھال کر رہی ہے مطلب اس طرح کا میسیج جا رہا ہے بلکل نہیں دیکھیں شریعت اپنی جگہا ہے کانسٹویشن اپنی جگہا ہے ملک جو ہے کانسٹویشن سے چلے گا مذہبی کام شریعت سے ہوں گے آپ کو لگتا صاحب یہ سارے کام جو ہے چاہے وہ ٹرپل طلاق کا ہو نہیں حج پالیسی کا ہو وہ بینہ محرم کے جا سکتی تھیں ایک شریعت جو ہے علاو کرتی ہے کوئی ایشور نہیں ہے یہ سارے کام نہیں کیے گئے جو اس وقت کی یا جو پہلی حکومتیں تھی وہ تھوڑا ڈر تھا ووٹ بینک کو لے کر کے اور موڈی حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھئے آپ کی فلا بہبودی کے لیے ہم کام کریں گے آپ کی بھلائی کے لیے کام کریں گے ہمیں ڈر نہیں ہے ووٹ دو کی نہ دو دیکھیں ٹرپل طلاق ایک ساماجک برائی تھی اور اس ساماجک برائی کو کا مذہب سے کوئی مطلب نہیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں تو اس لیے جو ہے اس کو ختم کرنا اور اس کے ختم کرنے کی جو مہم چلی اس کو سرکار نے سپورٹ کیا اسی طرح سے تمام ری فارم یہ تو آپ صرف مسلم کمیونٹی کی ری فارم کر رہا ہے ہم نے تو دیش کے الگ الگ پہلوں پہ ری فارم کیا ہے ایکنومک ری فارم کیا ہے ایڈمیسٹریٹیو ری فارم کیا ہے جوڈیشنل ری فارم کیا ہے تمام ری فارم کیا ہے ہم ری فارم کے راستے پہ بھی چلنا ہے پرفارم کے راستے پہ بھی چلنا ہے ٹرانس فارم کے بھی راستے پر چل رہے ہیں لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ پہلی حکومتیں ڈرتی کیوں تھی مطلب وہ پہلے ہی کر دینا چاہیے نہیں ڈرتی اٹھتی نہیں تھی وہ سب جانبوچی کرتی تھی کہ مسلمان جو پچھڑا رہے ایشو نان ایشو ایشو بنا رہے وہ جو ہے وہ جلوس اور دھرنے پردشن صرف یہ کرتا رہے گی صاحب ہمیں یہ دے دو کبھی بابری مسجد پہ کرتا رہے تو کبھی جو ہے وقت پہ کرتا رہے تو کبھی اردو پہ ایشو ہے روزگار ہے ایشو اس پر نہ بات کرے اس پر سوچے ہی نہیں تو وہ جو ان کی ایک جانی بوجی چال تھی وہ چال ان کی ووٹ کے لیے تھی لیکن صاحب این موقع پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ بھائی ایم یو اور جامعہ کا جو مائنورٹی کریکٹر ہے اس کو بدلنے کے لیے بھی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اگر ایجوکیشن مانگے بڑھانا ہے تو پھر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دیا جائے نہیں ایسا نہیں دیکھیں یہ کیا ہے پہلی بات یہ کہ ایم یو یا جو جامعہ ہے اس کے مائنورٹی کریکٹر اور سینٹرل رول دونوں ایک کنفلیکٹنگ ستھی میں ہے لیکن ابھی نہ تو دونوں کا دونوں کا مائنورٹی کریکٹر کسی طرح سے ختم نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے ختم کرنے کی کوئی ابھی مہم ہے یہ جو ایک چلتی ہے یہ چلتی رہتی ہے یہ ملک کے حالات کو لے کر کے کئی بار جو ہیں وہ بیچ بیچ میں ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں صاحب ابھی عمر کا قتل کر دیا گیا اور اس سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا پہلو خان اور بہت ساری الگ الگ گھٹنائے ہوئی ہیں جنیدیے وہ تمام طرح کی ہیں اور پرائیم منسٹر نرین موڈی بہت سیریس طریقے سے اور بہت سنجیدہ طریقے سے وہ آگاہ کر چکے ہیں وارننگ دے چکے ہیں کہ ایسا مت کیجئے اثر نہیں ہو رہا ہے کیا کچھ فارمولا نکل سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا کیسے بتایا جا کہ بھئی سب لوگ یہی کہیں ہیں کوئی کنفیزن ہو تو بیٹھ کر بات کر لو مار کیوں رہے ہو دیکھیں پردھان منتری سب ہوتا ہے تو بہت دکھی ہوتے ہیں وہ اور نہ خود صرف پرائیم انسٹر بلکہ ہماری پارٹی بھی ہماری سرکار کے اور لوگ بھی اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے اس پر اس طرح کے ڈسٹریکٹیو ایجنڈے کو کہیں نہ کہیں ڈومنیٹ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح کا جو ہیمیس کرائیم ہے اس ہیمیس کرائیم کی کوئی بھی سماج میں جگان نہیں ہے لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب اس کرائیم کو کمونلزم کا جامعہ پہنانے کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ اس ایسے ہیمیس کرائیم کو کمونلزم کا جامعہ پہنائیں گے تو جو کرائیم کرنے والا ہے جس مقصد سے کر رہا ہے اس کے مقصد کو کامیابی بھی لے گی اس لئے کرائیم کو کرائیم کے روپ میں دیکھنا چاہیے اور جو کریمنال ہے اس کو کریمنال کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس وجہ سے جہاں جہاں یہ ہوا ہے وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹس نے اسٹرونگلی ایفیکٹیو لی اکاروائی کی ہے ایسے موقع پر سے بھی اس طرح کی گھٹنا ہے ہوتی ہے آپ کے پاس شگاعت آتی ہے تو آپ خود فون کرتے ہیں میں خود کرتا ہوں میں چیف منسٹر کو فون کرتا ہوں اور آپ کو میں آپ کے پروگرام میں بتاؤں میں ہر مہینے کچھ ہوم منسٹر کے اوفیشلز کے ساتھ مل کر کے ہر مہینے اسٹیٹس کی لائن آرڈر جو کامینال سیچویشن ہے اس کو میں ریویو بھی کرتا ہوں اور مجھے اس بات کو بتانے میں خوشی ہے کہ تین سالوں میں ایک بھی پردیش کے کسی بھی جہاں پہ بڑا کامینال رائٹ نہیں ہوا جس کو کیا آپ گنتی سے بتا سکے کریمنال گھٹنائیں ہوئی ہیں چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوئی ہوں گی کوئی بڑی گھٹنا جیسے کی پہلے کہا جاتا تھا ملیانا ہو گیا میرٹ ہو گیا بڑا دنیا میں بنارس ہو گیا دنیا بھر کے حصوں میں روز روز کامینال رائٹ کا ایک پورا اور ایک دن نہیں چلتا تھا تین تین مہینے دو دو مہینے آیا سیکھو لوگ بے گناہ لوگ مارے جاتے تھے اس پہ بندش لگی ہے روک لگی اور اور آگے بھی لگے گی زیرو کامینال رائٹس پہ اور کریمنال ایکٹیویٹی پہ زیرو ٹولرنس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جس طرح سے ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو ختم کرنا چاہتے اسی طرح سے کامنل جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں اس کو ہم پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں آئی ایس آئی ایس کے معاملے پر بھی کئی بار آپ نے جو ہے کھل کر کے بیان دیا ہے اور وزیر داخلہ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں خود پرائی منسٹر نے بھی پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ یہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں پھر بھی چھٹ پھٹ جو ہے وہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں واقعات تو نہیں کہا سکتے بٹ اس طرح کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ شک کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیا کچھ علاج ہو سکتا ہے ان کا مطلب اور کیسے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے کئی بار اس کی جو جو اسپیچیز ہوتی ہیں مطلب جو ہے وہ تھوڑا اس طرح کی سوشل میڈیا کا کبھی کبھی رول بہت انٹی سوشل ہو جاتا ہے اور انٹی سوشل کی وجہ سے سوشل میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے اس کو پھیلتا ہے اس کا کوئی بہت مجھے نہیں لگتا ہے کبھی کبھی بیڈ ٹیسٹ میں ہوتا ہے بیڈ ٹیسٹ میں ہوتا ہے اس کی افوائیں بہت ہوتی ہیں لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میرے دیش میں جو آئی ایس آئی ایس جیسے آرنائزیشن ہے القاعدہ جیسے آرنائزیشن ہے یا جو اور بھی ٹیرریسٹ آرنائزیشن ہیں ان کی جڑے جم نہیں پائی ہیں اور اس کا جو سب سے بڑا شریع جاتا ہے وہ اس دیش کے مسلمانوں کو جاتا ہے کہ اس دیش کے مسلمانوں میں جو حب الوطنی کا جذبہ ہے جنون ہے وہ ایسے طاقتوں کو بار بار شکست دیتا ہے ایسی طاقتیں کوشش کرتی ہیں تب بھی ان کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیتا ایون ہمارے کشمیر کے لوگ دیکھی آپ جن کے بچے گمراہ ہو کے چلے گئے ان کی فیملیز اور ان کے پریوار کے لوگ کس طرح کا ریاکٹ کر رہے ہیں دیکھا آپ نے بچوں کو واپس کر رہے ہیں بلوار ہے اور ان کی جو یہ جذبہ ہے وہ جذبہ جو ہے ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ بیک ہو کر کے آئیں اور تو دیش کے حصوں میں بہت کام ایسی گھٹنائیں ہوئی کہ آج دنیا میں دیکھئے ہمیرے یورپین کنٹریز دیکھ لیجئے اور بھی کنٹریز دیکھئے وہاں پہ انہوں نے جڑے جمع رکھی ہے تو جڑے تبھی جمع سکتے ہیں جب وہاں لوکل ان کو سپورٹ ملے تو یہاں ویسا نہیں ہے ہمارے یا نہیں ملتا آپ کا تعلق یوپی سے ہے اور یوپی حکومت جو ہے یوگی حکومت وہ کئی بار تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ ٹکراؤ کی استیتی تو نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے مطلب ایسا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے مدرسوں کو لے کر گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہے اور گورنمنٹ فنڈنگ چاہے سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہو چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ اب جب مدرسوں کو گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہے تو بھئی اس کا لیکھا جو کا تو ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے کہ وہ مدرسوں میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں کتنے ٹیچر ہیں پڑھائی ہو بھی رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے جو مذہبی ایڈیوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فارمل ایڈیوکیشن ہے سائنس ہے مہت ہے کمپیوٹر ہے فلاں ہے ڈیوانکہ ہے وہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنا جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ دیجئے تو وہ ڈیٹیل دینے کو کہا گیا تو آپ مجھے اس بات تو کہنے میں خوشی ہے جو پبلسٹی نہیں ہوئی جس کی بیس ہزار مدرسوں میں لگ بگ سترہ ہزار مدرسوں نے ڈیٹیل دے دیا شاید دو ڈھائی تین نہزار مدرسے ایسے جنہوں نے ڈیٹیل نہیں دیا وہ بھی دے دیں گے یہ تھا اتنا ساکھ بات کا بطنگڑ بنتا رہا بنتا رہا تھا تھا میسیج بھی کئی بار دینے کی کوشش کی جاتی ہے رام مندر کو لے کر کے اور جو ایوڈیا ایشو ہے اس کو لے کر کے شری شری روی شنکر جو ہیں اپنی ایک طریقے سے وہ مہیم چلا رہے ہیں تو کیا مہیم چلتی رہتی ہے چلتی رہنی چاہیے کوئی بات نہیں ہے لیکن میٹر جو ہے وہ کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ کر دیا تھا سپریم کورٹ میں ہے اور پانچ تاریخ سے پانچ دسمبر سے ڈے ٹو ڈے سنوائی شاید ہوگی جب ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے کوئی اور راستہ نکلے نہیں نکلے اب کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے اور کورٹ جو ہے جو فیصلہ کرے اسے دونوں ہی پکچوں کو اسے سوئی کار کرنا کچھ لوگوں کی شکیت یہ بھی ہے کہ جو موڈی حکومت ہے وہ کچھ مائنورٹی تنظیمیں ہیں کچھ انجیوز ہیں ان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے اور جو ہے وہ بہت سارے ایسی ہیں پی ایف آئی ہے اس میں اور زاکر نائک والا جو مسلہ ہے وہ سب چیزیں آئی ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جانبوچ کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو کیا ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں کیا ہے بہت سے ایسے انجیو ہیں جو کی گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں اور لے کر کے جو ہے وہ اس کا میسیوز کرتے ہیں میسیوز مطلب کیا آپ نے لیا ایڈوکیشن کے نام پر آپ ایڈوکیشن کا ایکٹیویٹی کچھ آپ کی ہے نہیں اور ایسی یہ کنفیوز اور نور ہے میں آپ کے چینل پر پہلی بار بتاؤں کی اب اسلامی بینکنگ کی بات چلتی ہے کہ اسلامی بینکنگ ہوگی ہندوستان میں کہاں ہوگی بھئیہ یہ دیش سیکولر دیش ہے اس دیش میں جو ہے وہ کیسے پاسیل ہے کہ کسی مذہب کے نام پر بینکنگ شروع ہو جائے تو اسلامی بینکنگ کا جو شغوفہ ہے وہ بالکل غلط ہے کوئی اسلامی بینکنگ ہندوستان میں لاو نہیں کی جائے گی اور جو بینکنگ سسٹم ہمارا ہے اسی بینکنگ سسٹم میں اگر ضرورت ہوئی تو الگ الگ بینک صدار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت سے الگ الگ کمیونٹی کی بینکنگ ہے مرکنٹائل بینک ہے کوڑک بینک ہے اور بھی کئی بینک ہے جو کی اگر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم شریعت کی حساب سے ہم وہ کام کرنا چاہتے تو کریں یہ بتائیے صاحب کس طرح کی کچھ پلاننگ ہے اب چونکہ اب 2019 میں انتخابات بھی ہونے ہیں اور اس سے پہلے حکومت چونکہ بڑے تیزی سے کام کر رہی ہے ہر ایک فیل میں کام کام کر رہی ہے تو خود آپ کے منسٹری کون کون سے وہ مطلب جو ہے ایشیوز ہے جن کو لے کر کے آپ لوگوں کے درمیان جائیں گے یا ان کے مطلب ان ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یا کون کون سی وہ اسکیم ہے جن کے اوپر اور زیادہ زور سے کام کر رہا ہے دیکھیں ہمارا تو تھری فارمولا ہے ایجوکیشن ایمپلائمنٹ اور ایمپاورمنٹ ہم ایجوکیشن کے مادہم سے ایمپلائمنٹ کے مادہم سے کمیونٹی کو ایمپاور کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں کچھ ہمیں کامیابی ملی ہے ابھی کامیابی اور ہمیں اس کی چاہیے اور اس سے کرنا ہوگا بینا رکے ہوئے بینا تھکے ہوئے ہم نے سارے آفیسرز کو سبھی لوگ کہایا کہ آپ کو جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے کام کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں یہ سماج کی بھی ذمہ داری ہے اور دیش کی بھی ذمہ داری ہے اور اب وکاس ہماری لیے راشت دھرم ہے اور اس راشت دھرم کو ہمیں نبانا ہمارا جو ہے وہ کرتب ہے تو اس کرتب کو ہم نبھائیں گے ایک آخری سوال ہے صاحب جو پوزیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ونٹر سیشن جو ہے پارلیمنٹ کا اس کو جان بوجھ کر کے اس میں دیری کی جا رہی ہے تو چونکہ پارلیمنٹری افیرس منسٹر بھی ہیں آپ تو کیا کہیں گے ایک بات ہے یہ کیا ہے کہ اس میں کئی لوگ ایسے ہیں ان کو لگتا تھا کہ ہم گجرات میں جا کے بھاشر تو جانتا سنے کی نہیں تو اسی بیچ میں پارلیمنٹ چلا دو اور اس میں ہم اپنا بھاشر پارلیمنٹ میں کرے اور پارلیمنٹ میں کر کر گجرات کا چناؤں ہم سنسد گندر لڑ جائے ارے بھائی جب بھی دیکھیں الیکشن اور سیشن دونوں اور لیپ نہیں کر سکتا کہ سیشن بھی چلا ہے الیکشن بھی چلا ہے دونوں رسپانس بیلٹی ڈیموکریٹی اور کانسٹویشننل رسپانس بیلٹی ہے اور جب ہماری دونوں کانسٹویشنل رسپانس بیلٹی ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ساتھ دونے چلا ہے آپ جیسے جیسے پارلیمنٹ الیکشن ہوتا ہے جب پارلیمنٹ الیکشن ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بجر سیشن دو مہینے ہوتا ہے لگے اس میں جو ہے وہ تین چار پانچ دن میں ختم ہو جاتا ہے بجر سیشن کیوں ختم ہو جاتا بھئی اس کو دو مہینے ہوتا ہے کرو پورا تماماں اور بھی دسیوں بار کانگریس نے ایسا کیا ہے کہ ریشیڈول کیا ہے سیشن کو تو یہ سامان نصیبات ہے اس کو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جن کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے وہ اس طرح کے نان ایشو کوئی ایشو بنائے گی سرم سے بات کی بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا لگا تو یہ تھے مختار عباس نقوی صاحب بے باقی سے بات کہنے کے لیے پہچانے جاتے ہیں تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ جنون کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی فارمولا ہے اور وہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بے باق بات میں آج اتنا ہی ہاتھ آپ